السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نالج بائی شیخ چینل میں خوشم دیت حرون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قہد پڑ گیا قہد کے اثرات سمرقن سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حرون الرشید نے اس قہد سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں عزمانی اس نے غلے کے گودام کھول دیئے ٹیکس معاف کر دیئے پوری سلطنت میں سرکاری لنگرخانے قائم کر دیئے اور تمام عمراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے مبلائز کر دیا لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حرون الرشید شدید ٹینشن میں تھا اسے نید نہیں آ رہی تھی ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر آزم یحییٰ ابن خالد کو طلب کیا یحییٰ ابن خالد حرون الرشید کا استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حرون الرشید نے یحییٰ ابن خالد سے کہا استاد محترم آپ مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یحییٰ ابن خالد مسکرائی اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیاتِ طیبہ میں ایک داستان پڑی تھی داستانِ مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دھورا دوں بادشاہ نے بیچینی سے فرمایا یا استاد فوراں فرمائیے میری جان حلق میں اٹھک رہی ہے یحییٰ ابن خالد نے عرض کیا کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے حامی بھر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرہ کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی شیر کے قریب پہنچی بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دھوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا یہیہ ابن خالد رکا اس نے سانس لی اور خریفہ حرون الرشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آگیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفت صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ ابن خالد نے حارون الرشید سے عرض کیا بادشاہ سلامت قہد کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں فقیر بنیں یہ آفت رک جائے گی ہمارے لیے بھی اس میں یہی درس ہے کہ جب کوئی آزمائش امتحان یا مسئبت آ جائے تو بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن کر اپنے رب سے معافی مانگیں اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں شکریہ